یقیناً پھوٹتی ہمستیاں اس کی عداؤں سے وگرنا روبرو اس کے زمانہ کب ڈولتا تھا محسن نکوی باطن کے دکھ کا شاعر وہ غزل اور نظم کہنے میں یقساں مہارت رکھتے تھے سید محسن نکوی کا اصل نام سید غلام عباس تھا اور محسن ان کا تخلص تھا سید غلام عباس پانچ مائی انیسن سنتالس کو سادات کے محلہ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے انہوں نے ملتان سے گریجوئیشن اور جامعہ پنجاب سے ایم اردو کیا بعد ازاں وہ لاہور منتقل ہو گئے اور عدب کی خدمات میں پیش پیش رہنے لگے انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں بے وجہ محسن کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے شاعری دراصل لطیف قلبی کیفیات سچ جذبات اور حسین احساسات کا اظہار ہے ایک شاعر جہاں اپنی اندرونی حقیقت اور اپنے باطنی ازدراب کا ترجمان ہوتا ہے وہاں وہ معاشرے اور روئیوں کی آقاسی بھی اپنے کلام کے ذریعے کرتا ہے گویا ایک سچے اور پختہ شاعر کا ہاتھ معاشرے کی نبس پر ہوتا ہے اور وہ حقیقت میں انسانوں کا ایک فکری طبیب کہلاتا ہے محسن نقوی کی اہلِ بیعت کے ساتھ عقیدت اور محبت ان کے نوحہ سلام و کلام سے ہمیں نظر آتی رہتی ہے محسن نقوی کی چند مشہور تصانیف درج زیل ہیں جن میں برگ سہرا غیر مطلوبہ کلام بند کبا عذابِ دید حق ایلیا خیمہِ جان تلوِ عشق وغیرہ شامل ہیں محسن نقوی ایک بلند پایا علم دوست محبتیں بانٹنے والے اور لوگوں کی بھیر میں حسین علیہ السلام کا نام لینے والے تھے ایسی شاعر کو پندرہ جنوری کے دن انیسان چانوے میں دن دہاڑے لاہور میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق پنتالیس گولیاں محسن کے جسم میں لگی یوں عالمی عدب کے افق پر چمکنے والا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں سے اجھل ہو گیا میرا ماتم اسی چپچاپ فضاء میں ہوگا میرا ماتم اسی چپچاپ فضاء میں ہوگا میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوایں لکھیں گی